اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جب ہمیں بھیجا ہے تو رشتوں کے بندن میں باندھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو وسیلہ بنایا ہے انسانی آبادی کے بڑھنے کا رب اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی انسان کو تخلیق فرمائے جنابِ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے اس کی حکمت کا تقاضہ ہو تو وہ بغیر باپ کے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں لیکن اس نے اصولِ فطرت یہ بنایا ہے کہ ماں باپ کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں افضائشِ نسل فرماتا ہے اور جب ماں باپ کسی شخص کو نصیب ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے آپ دیکھئے کہ وہ بیٹی جو اپنے باپ کی بڑی لادلی ہے اور وہ کسی کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ کسی بچے نے کیا کر دی ہے یا کسی وجہ سے اس نے پیشاپ کر دیا ہے تو اس بیٹی کو خود کہانی شروع ہو جاتی ہے وہ خود تکلیف محسوس کرتی ہے اور وہ کہتی ہے دیکھو یار یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے کس طرح کا ان کے گھر کا محول ہے میری تو طبیعت خراب ہو گئی لیکن پھر اللہ تعالی جب اس بیٹی کو اولاد عطا کرتا ہے پھر اس کے بچے جب اس کی گود میں پیشاپ کرتے ہیں جب اس کی گود میں کہہ کرتے ہیں تو پھر اسے نہ گھناتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے اللہ نے اس کے دل میں محبت پیدا کر دی اب اس کی کیفیات اور طرح کی ہیں جوان شخص جس کی خواہشات بہت زیادہ مچلتی ہیں اس کو جب اللہ تعالی صاحب اولاد کر دیتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ کر کے اپنی خواہشات کو کم کرتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی میں چھوڑ دوں یہ چیز بھی میں چھوڑ دوں اور یہ ساری چیزیں میری اولاد کو ملنا شروع ہو جائیں اللہ تعالی ماں باپ کے دلوں کو نرم کرتا ہے اولاد کے حق میں جب ماں باپ ہی وسیلہ بنے اس کے دنیا میں آنے کا ماں باپ نے بڑی شفقت کے ساتھ اس کو پالا جب یہ بچہ تھا تو ماں باپ کو اللہ تعالی نے وہ جذبات دیئے کہ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ بچپنے میں ان کی اس کی تربیت کی اس کی پرورش کی تو جب یہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اب پھر اللہ تعالی کی قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ بھی اپنے ماں باپ کے حق میں بہت نرم ہو جائے یہ بھی اپنے بازو کھول کے رکھے اپنے ماں باپ کے لیے اس کے دل میں بہت سخت احترام کے جذبات ہوں یہ بڑی گہرائی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے محبت رکھے قرآن مجید کو دیکھئے تو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بالکل ساتھ متصل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِیسَا کا بَنی اسرائیل اور یاد کریں جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پخت آوادہ لیا کیا لا تعبدون الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور دیکھنا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا وہ باپ جس نے جوانی تمہارے نام کر دی وہ ماں جس نے زندگی کی صبحیں شام میں راتیں تمہیں دے دی ان کے ساتھ احسان کرنا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ قائم رکھنا